السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقا و قولی آج ہم ڈیفرنٹ ڈیٹا پریزنٹیشن کے سٹائلز کو ڈسکس کریں گے جس میں جو ہے وہ پائی چارٹ ہے بار چارٹ ہے ملٹیبل انڈ سب ڈیوائیڈڈ انڈ سیمپل بار چارٹ ہسٹوگرام انڈ فریکوینسی کرو اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں ایک حدیث میں شیئر کرنا چاہوں گی جس کا مقفوم ہے تم میں افضل وہ ہے جس کے اخلاق اچھی ہیں صحیح بخاری 6035 تو رمضان آنے والے ہمارے پاس بیسٹ اپورچنٹی ہے کہ میں اور آپ 30 ڈیس پریکٹس کریں اس حدیث کو تاکہ ہمارا اخلاق بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائیں ہم سب کو اپنے ویک پوائنٹ پتا ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر محنت کرنی ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی توجہ کریں گے اس رمضان انشاءاللہ اب ہم ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ پریزنٹیشن آف ڈیٹا میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پائی چارٹ کو کہ پائی چارٹ کو کس طریقے سے بناتے ہیں وہ کس طریقے سے ہم اس کے اندر ڈیٹا پوٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ایکزمپل ہے ہمارے پاس پائی کی پائی چارٹ کی اس کے اندر پائی چارٹ کا جو ٹوٹل ہوتا ہے وہ 360 کا ہوتا ہے ٹوٹل جو اینگل ہوتا ہے وہ 360 کا ہوتا ہے ہم اس میں ویلیو کس طرح پوٹ کرتے ہیں ہمارے پاس پروائیڈڈ ہوتا ہے یہ ڈیٹا کے سبجیکٹ دیا پہ ہوتے ہیں انہوں نے مارکس دیا پہ ہوتے ہیں پھر اب ہمیں یہ والا کولم بنانا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ مارکس کو فل کریں گے پائی چارٹ کے اندر تو ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم سارے مارکس کو ٹوٹل کر لیں گے ٹوٹل کتنا بن رہا ہے 430 ٹوٹل مارکس کا اب ایک چو سبجیکٹ ہے اس کا نکالنے کے لئے کہ ایک سبجیکٹ کتنا فل ہوگا تو ہم یہ کریں گے کہ 85 جو بھی ہمارے پاس یعنی کہ ہوگا اس کو ہم ڈیوائٹ کر دیں گے سم سے جیسے ہمارے پاس یہ 85 ہے 85 کو ہم ڈیوائٹ کر دیں گے 430 سے یعنی کہ جو اپٹین مارکس ہیں اس کو ہم ٹوٹل مارکس سے ڈیوائٹ کریں گے اور ملٹیپلائے کریں گے اس کے آنسر کو 360 سے تو اس طرح سنگل مارکس کو ڈیوائٹ کریں گے بائی ٹوٹل مارکس اندھن ملٹیپلائے کر دیں گے 360 سے تو ہمارے پاس ایک اینگل آ جائے گا کہ فار ایزمپل مارکس کے مارکس ہیں تو اس کا کتنا پورشن ہے 71.6 تو پھر ہم یہاں ڈی رکھیں گے اور دی سے 71.6 کا پورشن بنا لیں گے اسی طرح ہم سب میں کریں گے جو اپٹین مارکس ہیں اس کو ٹوٹل مارکس سے جو ہے وہ ڈیوائٹ کر دیں گے اور جو آنسر آئے کا اس کو ملٹیپلائے کریں گے 360 سے اور اس طرح جو وہ پائی چارٹ میں فیل کر دیں گے پھر ہم اس کو ٹوٹل کر کے بھی دیکھ لیں گے ایک بار کنفرم کرنے کے لیے تو 35.9 is round about to 360 اس کا مطلب ہے کہ ہماری ریزلٹ سہی ہیں تو اس طرح سے پائی چارٹ بنے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس سمپل بار ڈائیگرام سمپل بار ڈائیگرام میں ہمیں ڈیٹا پروائیٹ کیا ہوا ہوگا انہوں نے کموڈیٹیز ہیں اور یہ اس کے پرائیسز ہیں اس کو ہم اس طرح فیل کریں گے کہ جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو کموڈیٹیز کو ہم ایکس ایکس پر رکھ لیں گے اور جو ویلیوز ہیں ان کو وائی ایکسس پر رکھ لیں گے پرائیسز کو ہم نے وائی ایکسس پر رکھے اینڈ کموڈیٹیز کو ہم نے ایکس ایکسس پر رکھے اور اسکیل بنانا ہر اس کے ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ہر ڈائیگرام کے ساتھ اسکیل بنائے ہم بتائیں کہ ایکس ایکسس پر کیا وائی ایکسس پر کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ورٹیکل بار ڈائیگرام ہے ہم چاہیں تو اس کو ہم اس طرح ہوریزنٹلی بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ ہم پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ہم ایکس ایکسس پر کیا رکھ رہے ہیں اور وائی ایکسس پر کیا رکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح پہلی ایک کموڈیٹی جو تھی اے وہ ٹین تھی تو ہم نے اے کو ٹین کے برابر کر دیا دن بھی ہمارے پاس ٹوینٹی تھی تو ہم نے اس کا جو ہے وہ ٹوینٹی تک اس کو کلہ کر لیا اس طرح ہم جو ہے یہ بار ڈائیگرام کو بنا لیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ملٹیپل بار ڈائیگرام وہ تھی سمپل بار ڈائیگرام اب ہے ملٹیپل ملٹیپل میں کیا ہوں گے دو چیزیں پروائیٹ کی بھی ہوں گے ہمیں ہم اس کیل میں بتا دیں گے کہ کون سا کلر کس کو رپریزنٹ کر رہا ہے ایکس ایکسس پہ کیا ہم نے رکھا ہے ہم نے بوائز اور گرلز کو ایکس ایکسس پہ رکھا ہے وائی ایکسس پہ ہم نے کلاسس کو رکھا ہے تو ہم یہ بتا دیں گے اور شروع کریں گے یہاں پہ غلط لکھا ہے ایکس ایکسس پہ ہم نے کلاس کو رکھا ہے جبکہ وائی ایکسس میں بوائز اور گرلز کی strength کو رکھا ہے ہم نے تو پھر ہم اس طرح کریں گے کہ جس طرح پہلا reading ہمارے پاس boys 40 ہیں class 1 میں اور girls 50 ہیں تو boys کیونکہ red color کو show کریں تو ہم یہاں 40 red color کی line class 1 میں show کر دیں گے اور 50 girls ہیں جو کہ blue represent کر رہی ہیں تو پھر ہم یہاں پہ 50 جو ہے وہ 50 کی reading 40 & 60 کی درمیان میں 50 ہوگا تو اس کو ہم جو ہے وہ girls کی reading کر لیں گے تو اس طریقے سے یہ multiple ہمارے پاس bar diagram بن گیا multiple bar diagram کے بعد ہمارے پاس آتا ہے چوتھا جو کہ ہے sub divided bar diagram sub divided میں کیا ہوگا کہ ہوگا ایک ہی bar لیکن وہ sub divided ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ دو چیزیں دیں تیسری نہ دیں تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو minus کر لیں گے یا plus کر لیں گے for example اگر ہمارے پاس انہوں نے دیا ہوئے mean & total دیا ہوئے یعنی یہ والا mean کی value دیوی ہے اور total کی value دیوی ہے ہمیں نہیں بتا کہ standard deviation کتنا ہم نے fill کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ mean کو minus کر لیں گے total سے تو ہمارے پاس standard deviation نکل آئے گا جو کہ یہ چھوٹا والا part جو ہے وہ standard deviation کو شو کر رہے ہیں یہ ہو سکتے ہیں وہ mean اور standard deviation دیوی ہے دیو بھی انہوں نے اور total نہ دیا ہو تو ہمیں ان دونوں کو add کر کے total نکال لیں گے total اس لئے ضروری ہوتے تاکہ ہم یہ جو reading لیا ہے ہم نے اوپر تک یہ total سے لیا ہے total سے لینے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ جو جتنا standard deviation کو portion ہوگا اس کو color کر لیں گے اور اگر total نہیں دیا ہوا یا sd نہیں دیا ہوا تو پھر ہم یہ کریں گے mean اور total کو minus کر لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ standard deviation ہم نے sum میں کتنا بنانا ہے next ہے line chart line chart میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک تو data دیا ہوا ہے کہ day 1 میں ہمارے پاس 105 admissions ہیں تو line chart اس طریقے کا ہوتا ہے یہ ہے line chart اس میں ہم کیا کریں گے days ہم نے رکھ لی x axis پہ اور جو value تھی وہ y axis پہ رکھ لی اب day 1 میں کتنا تھا ہمارے پاس value day 1 میں ہمارے پاس 105 value ہے تو ہم day 1 کا جو point ہے وہ 105 کے قریب قریب جو ہے وہ رکھیں گے اس طریقے سے یہ سارے جو points ہیں ہم بناتے ہیں یہ ہے line chart next ہے ہمارے پاس histogram histogram basically ایک ایسا display ہوتا ہے statical information کا جس میں ہم rectangles کو use کرتے ہیں rectangles کو بناتے ہیں اور اس کا جو interval ہوتے ہیں rectangles کو بنانے کا وہ جو ہے وہ اس کا size سیم ہوتے ہیں interval کا یعنی پہلا interval جتنے size کا ہوگا دوسرا بھی interval اتنے ہی size کا ہوگا تیسرا بھی اور چوتھا بھی equal size کے intervals ہوتے ہیں اب جب histogram بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں intervals یا class boundaries جس کو کہتے ہیں وہ dv ہوتی ہیں 1.5 سے 3.5 تک 1 frequency ہے تو اس طریقے سے جو histogram ہے وہ اس طریقے سے دکھتے ہیں اس طریقے کا ہمیں histogram دکھتے ہیں اس میں جو intervals ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں intervals اور یہ بالکل ساتھ join ہوئے بھی ہوتے ہوں اور یہ rectangular form میں ہوتے ہیں تو جس طرح انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ 1.5 سے 3.5 تک 1 frequency ہے تو ہم نے اس کو 1 تک جو ہے وہ color کر لیا next time ہمارے پاس polygon جس کو ہم عجائف بھی کہتے ہیں تو اس میں جو different چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہوتے ہیں class boundaries انہوں نے یا interval دیا ہوا ہوتے ہیں اور frequency دی بھی ہوتے ہیں باقی جو سارے columns ہوتے ہیں وہ ہمیں خود بنانے ہوتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس class boundary انہوں نے دی بھی ہے تو یہ جو first اس کا portion ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں lower class boundary اور جو یہ والا part ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں upper class boundary تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس upper class boundary ہوتی ہے ہم نے اس کا ایک column بنانا ہوتا ہے اور لکھنا ہوتا ہے less than upper class boundary upper class boundary کے جو ساری values ہیں ان ساری values کو ادھر لکھ دیں گے اور سب سے سب کے آگے less than less than لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس column بنجھے گا less than upper class boundary کا then ہم بناتے ہیں lower class boundary اور more کا اس میں ہم کیا کریں گے کہ lower class boundaries کو پہلے لکھیں گے اور اس کے بعد اور more اور more لگا دیں گے تو lower class boundary اور more کا column بن جائے گا next ہم نے کیا کرنے ہوتے ہیں cumulative frequency نکالنے ہوتے ہیں یہ ہے less than cumulative frequency اور یہ ہے ہمارے پاس more than cumulative frequency question میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ draw کر کے دکھائیں کہ less than اور more than cumulative type of frequency کا پولیگون کیسا ہوتا ہے تو ہم نے data میں سے اب cumulative frequency کا less than and cumulative frequency کا more than والا column بنانے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو پہلی frequency ہے ہمارے پاس 10 اس کو ہم as it is لکھ دیتے ہیں first column پہ second column اس طرح بنے گا کہ جو first کی frequency ہے اس کو ہم add کر لیں گے second frequency کے ساتھ یعنی جو first کی frequency اس کو add کریں گے second کی frequency کے ساتھ اور پھر answer لکھیں گے 23 next column ہم اس طرح بنے گا کہ جو یہ 23 answer آیا ہے اس کو نیچے والے سے نیچے والی frequency سے add کر کے ادھر لگ دیں گے پھر اب جو یہ والا answer آیا ہے اس کو ہم next والی نیچے والی frequency سے add کر کے یہاں لگ دیں گے پھر جو next آیا ہے اس کو ہم اس سے نیچے والی سے add کر کے یہاں لگ دیں گے تو اس طریقے سے ہم cumulative frequency less than column بنتے less than میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے نیچے add کرتے بے آتے ہیں more than میں یہ ہوگا more than cumulative frequency میں ہم نیچے سے add کرتے بے جائیں گے جیسے پہلا ہے 11 frequency 11 hem as it is لگ دیں گے 11 کے اندر 20 add کریں گے 31 ہو گیا اب جو answer 31 اس کو اپنے سے اوپر والی add کر 15 سے ادھر لگ دیں گے 46 کو 13 اپنے سے اوپر والی add کر کے ادھر لگ دیں گے 51 کو اپنے اوپر والی frequency سے add کر کے ادھر لگ دیں گے تو یہاں جو cumulative frequency less than ہے اس میں اوپر سے add کر کے نیچے تک جاتے ہیں اور جو cumulative frequency کا more than ہے اس میں نیچے سے add کر دیں گے اوپر کے طرف جو move کر دیں گے اس میں ہم بتا دیں گے جو blue line ہے وہ ہمارے پاس cumulative frequency more than ہے اور جو red ہے وہ cumulative frequency less than ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا que cumulative frequency less than value کم سے شروع ہو رہی ہے اس لئے یہ نیچے سے شروع ہو گا 10 23 38 58 69 پھر less than والا نیچے سے اوپر جائے گا جب جو cumulative frequency more than ہے اس کا ہم نے دیکھا تھا کیونکہ نیچے سے add کرتے ہو آرہے ہیں تو جو first value وہ زیادہ ہے تو یہ ہم اوپر سے شروع کریں گے 69 51 46 31 11 تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم polygon یا ogive بھی جس کو کہتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں اب last ہے ہم ہم پاس frequency curve frequency curve میں یہ ہوتا ہے کہ frequency curve different types کا ہوتا ہے different shapes کا ہوتا کی scale دیا frequency ڈی بھی ہے تو ہم scale کو put x axis پہ یہاں ہم بتا دیں گے scale میں کہ x axis ہے اس میں ہم scale پہ رہے ہیں تو یہاں ہم 3 5 7 scale پہ کیا اور y axis پہ frequency put کر دیں گے پھر جو پہلی چیز 3 2 کے level پہ پہ ہم اس طرح 3 کو 2 level پہ بنا لیں گے اس طرح dots لگا دیں گے اور dots کو match کر لیں گے تو یہ bell shaped کر گیا ہے frequency curve بن گیا ہے